پاکستان تیبی کانفرنس و انجمن اتباع حاصل پور کے زیر احتمام نجی میرج حال میں ایک روزہ تیبی سیمینار کا انقاد کیا گیا سیمینار کا باقاعدہ آغاز تلاوت اقلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا سیمینار کا مقصد اتباع کو اسٹرن میڈیسن کی ریسرچ سے روشناس کروانا تھا سیمینار کے مہمانے خصوصی چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب ڈاکٹر منور حیات حکیم محمد حمد سلیمی ممبر و ترجمان نیشنل کانسل فارٹیب اسلام آباد صدر پنجاب پاکستان تیبی کانفرنس حکیم حافظ محمد یونس تھے سیمینار میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ حکماء حضرات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی صدر انجمن اتباع محمد یار بشیرہ اور سید زہد علی قاظمی نے مہمانوں کا پرتفاق استقبال کیا ایک روزہ سیمینار میں معزز مہمانوں نے اتباع کے حوالے سے اپنی ریسرچ سے آگاہ کیا اور کہا کہ طبی طریقہ علاج سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے ضرر بھی ہے اگر حکمت طبی طریقہ علاج کی سرپرستی کرے تو اربون ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے کے بھی امکانات ہیں جبکہ اتباع نے اپنے خطاب میں طبی ریسرچ میں درپیش مسائل ڈپلومہ ڈگری ہولڈرز کے مسائل سے آگاہ اور ڈپلومہ کی اپ گریڈیشن کے لیے انہیں بی ای 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 ایس میں داخلہ دلوائے جانے کا بھی مطالبہ پیش کیا اس موقع پر معزز مہمانوں نے اتباع کے مسائل کو حل کروانے کی مکمل یقین دہانی کروائی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نوید سٹی نیوز حاصل پور ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں